گوڈ آفٹرنون فرم کولکتہ آخری دن ہے ہوتل سے ہم نے چیک آؤٹ کر لیا ہے اسمان کی فلائٹ رات کی ہے اور میری ٹرین بھی ایوننگ کی ہے تو اس لئے ہم نے سوچا کہ ذرا تھوڑا سا ایک بار پھر گھوم لیا جائے ہمارے جو نزدیک پریس ہیں وہ نیو مارکٹ ہے ہم نے کہا چلیں کوئی تھوڑی بہت وہاں سے چیزیں لے لی جائیں اور اب ہم نیو مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ بھائی ہمارے ساتھ ہیں یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں اور یہ دن کے وقت ہم سٹیڈیم تھے اور یہ روڈز ہم نے اتنے پروپر لی کیونکہ نیا شہر ہے ہمارے لیے تو ہمیں ہر چیز جہاں سے ہم گزرتے ہیں وہ ہمارے لیے تھوڑا سا نیا ہوتا ہے تو نیو مارکٹ جا رہا ہوں بلخیل اب یہ روٹ ہمارا کوئی اور ہے بڑی اچھی کچھ بھی ڈرائف روٹ لے لیں گے کوئی تھوڑا سا ویسے ہی ونڈو شاپنگ کریں گے لگج کا ایشو ہوتا ہے ہمارے پاس تو آپ کو پتا ہے فیفٹین کےجی سے ہم زیادہ لگج لے کر نہیں جا سکتے فلائٹ کے اندر رسٹرکشن ہوتی پھر پیسے ایکسٹرا آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں تو ویسے تھوڑا سا ڈرائف روٹ لے لیں گے اور ویسے تھوڑی سی ونڈو شاپنگ کر لیں گے فون کا ایڈاپٹر چارجر کا میں نے لینا ہے وہ لے لیں گے اور ویسے بسیکلی ٹائم پاس کر رہے ہیں کولکتہ کے آخری کچھ گھنٹے ہیں وہ ہم انجوائے کر رہے ہیں اسمان نے پھر پتا نہیں کبھی موقع ملے یا نہ ملے یہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا اچھا سر ہم نے کوئی چار سے پانچ شہر کر رہے ہیں کون سا شہر آپ کو زیادہ امپریس کی ہے مجھے سارے جہاں جہاں سے ہم امرسر سے ہم نے ٹریول چپنا شروع کیا ہم دیلی گئے آپ نے دیکھا تھا دیلی ائرپورٹ پہ بھی ہمیں کس طرح لوگ ملتے تھے ہم پلین کے اندر احمد آباد جا رہے تھے تو پاکستان انڈیا کا میش تھا اگلے دن اور لوگ اس طرح ہمارے ساتھ میٹ اپ کر رہے تھے کتنی محبت کے ساتھ اور ہر کوئی پوچھ رہا تھا کرکٹ نالج بہت ہے یہاں پر لوگوں کے پاس انڈیا میں پھر ہم احمد آباد سے ہم بینگلور گئے بینگلور میں ہم چھ سات دن رہے پھر ہم چنائے میں چھ دن رہے اور پھر ہر جگہ پھر فنٹیسٹک مجھے یعنی میں ہر جگہ کو کوئی فرق نہیں محسوس ہوا کہ میں اپنی کنٹری کے اندر پھر رہا ہوں یا یہاں پہ پھر رہا ہوں مجھے بالکل کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں ہوا اچھے لوگ ملے بڑا اچھا ہم نے یہاں پہ منچنگ کی چٹ پٹی چیزیں کھائیں بیل پوڑی ساؤتھ انڈین فوڈ سب کچھ ہم نے انجوائے کیا سپیشلی بڑی بڑی گاڑیاں آپ دیکھیں گے یہاں پر بڑی اچھی گاڑیاں ہیں اور بہت زیادہ ہیں روڈز اچھے ہمیں نظر آئے ہیں بڑا مزہ آیا میں کہتا ہوں کہ بڑا انفورمیٹیو فروٹفول یہ دورہ تھا ہمارا عثمان یہ ہمیشہ سے انڈیا کا جو ٹور ہوتا ہے میں ٹو تاؤزن ٹویلو میں آیا تھا تو میں اتنا ٹریول نہیں کر سکتا تھا اس وقت اتنا فون اور یہ چیزیں نہیں تھی اس وقت میرے ساتھ ایک کیمرامین تھے وہ فوٹیج وغیرہ بناتے تھے اور پھر وہاں پہ اس کو سینڈ کرنا پاکستان ایف ٹی پی کرنا یہ بڑا بڑا لمبا پروسیجر ہوتا تھا اس کو آپ نے ایڈٹ کرنا ہے فائل بنانی ہے اس کو آپ نے ایکسپورٹ کرنا ہے پھر ایف ٹی پی روٹ کے اوپر آپ نے اس کو رکھنا ہے وہ بڑا مشکل کام تھا لیکن اس بارہ اب آپ کو کہتا ہے ٹیکنالوجی اتنی آگے جا چکی ہے کہ اب تو صرف آپ نے ووٹس اپ کرنا ہے یا ڈاکومنٹ بنانا ہے وی ٹرانسفر کرنا ہے جتنی بڑی فائل ہے آپ اس کو ایزیلی ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں یہ نیو مارکٹ کی طرف ہم جا رہے ہیں اور بڑا زبردس ہمارا سفر ہے کل میچ کے بعد بھی تو آپ کو کئی بلوگ ملے تھے فینس ملے تھے ہم سٹیڈیم میں بیٹھے تھے آپ کو یاد ہے میڈیا سینڈر سے ہم نیچے آ کے بیٹھے تو انہوں نے ہمیں آ کے ہمیں کہا کہ سیلفی بنوال ہے ہم نے کہا جی بلکل ہمارا پلیجر ہے یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے فینس ہیں بہت سارے کئی جگہوں کہ میں کراچی ٹریول کر رہا ہوتا ہوں تو ائرپورٹ کے اوپر مجھے ملتے ہیں کیونکہ ٹی وی کے اوپر آپ کو بتا ہے کہ پاکستان کے اندر آپ کام کر رہے ہیں میں کام کر رہا ہوں تو تھوڑے سے ہم پرومننٹ ہیں لوگ دیکھتے ہیں لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بھی یہ ہوا کہ بڑی رسپیکٹ ملی بہت زیادہ میرے پاس اتنے میسیجز ہیں مختلف جو سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں مجھے خود پتا نہیں میں نے کبھی وہ اکاؤنٹس کھولے ہی نہیں لیکن لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم نے وہاں پر میسیج کیا ہے ہم نے آپ کو یہاں پر میسیجز کیا ہے پھر لوگ ہوتلز کے ریسیپشن کے اوپر بقاعدہ لکھ کے جاتے تھے کہ ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں ہمارا یہ فون نمبر ہے ہم کسی زیادہ مل نہیں سکے I'm sorry کہ time کی shortage کی وجہ سے اتنا ہم کسی کو time دے نہیں سکے Really sorry جی اور بڑی خوشی ہوئی آپ لوگوں کو میسیجز دیکھ کر اور میں چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے ساتھ ملوں مجھے لوگ کہتے تھے کہ ہم آپ کو یہاں پر گھوماتے ہیں ہم آپ کو یہاں پر ڈنر کراتے ہیں یہ آپ لوگوں کی محبت ہے جس کو میں salute کرتا ہوں بہت بہت زیادہ میری expectation سے بہت زیادہ آپ لوگوں نے محبت دی warm welcome کیا بہت مزا آیا زبردست اور یہ ہم نیو مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں اس میں آپ کو میں ویڈیو continue کرتا ہوں میں کیمرہ دوسری طرف ترن کروں گا تو یہ روڈ سائیڈ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ہم نیو مارکٹ کون سے وے سے جا رہے ہیں یہ ہمارا وے ہے یہ دیکھیں یہ روڈ سائیڈ ہے یہ ہی لگا ہوا ہے گاڑی میں اس لیے میں اس کو تھوڑا سا نیچے کروں گا یہ ہمارا وے ہے نیو مارکٹ کی طرف ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم تھا اور نیر کے اندر دوسری کون سی پلیس آپ کہہ رہے تھے جہاں پہ ہم نے جانے ابھی وکٹوریا میموریل اسمان بھئی کہنے وکٹوریا میموریل بھی چلے جلتے ہیں میں نے کہا چلے چلے چلتے ہیں نیو مارکٹ جاتے ہیں ادر سے آگے وکٹوریا میموریل کی طرف ہم چلے جائیں گے ہمارے پاس ابھی دو گھنٹے ہیں تو میں نے سوچا کہ چلے ہی میں تو صبح ارلی مارننگ ہوں ارلی رائزر ہوں اسمان بھی اٹھ جاتا ہے لیکن وہ اجاز و سیم کوئی ایک پروبلم تھا کہ وہ تھوڑا سا لیٹ اٹھتا تھا ہم سٹیڈیم بھی صبح ارلی مارننگ چلے جایا کرتے تھے جب میچ ہو جس دن یا جس دن ہمیں کوئی لائی وغیرہ کرنا ہو تو ہم ویری ارلی چلے جایا کرتے تھے یہ تکنی پارکنگ لوٹس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے یہ بریچ کے نیچے ہیں روڈ کے اوپر آپ پارکنگ نہ کریں کہ ٹریفک ڈسٹرپ نہ ہو اس لیے یہ پارکنگ آفیسز کی جو اور ریزیڈنشل ایریا ہے اس کی یہ پارکنگ ساری انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہ اب ہم نیو مارکٹ کی طرف جا رہے ہیں یہ میرا سیکنڈ وزیٹ ہے اس دن بڑی جلدی جلدی کے اندر اس دن بڑا ہوت ڈے تھا بہت گرمی تھی اور ہمیں پریکٹس کے اوپر پہنچنا تھا آپ کو یاد ہے نا کہ ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا اور ہم پریکٹس کے اوپر جانا چاہ رہے تھے تو اب ہم دوبارہ سے اسی پلیس کے اوپر آرہے ہیں مجھے تھوڑا تھوڑا یاد آ رہے گی یہ اوبرائے ہوتل ہے یہ اوبرائے ہوتل ہے یہ بڑا اولڈ ہوتل ہے اور پرانی بلڈنگ کے اندر انہوں نے اسی طرح اس کو رکھا ہوئے ہمیں آپ نے اولڈ مارکٹ میں اس پلیس کے اوپر اتارنا ہے جہاں پہ وہ مین مارکٹ کا جو انٹرنس نہیں ہے جہاں پہ وہ ہیریٹیجز وغیرہ سارے انہوں نے بنائے ہوئے ہمیں وہاں پہ اپنے اتارنے بھائی اور بس we are going اب دیکھیں کہ ادھر ہی کرمسی ایکچینج بھی ہوگا یہ ہمیں بتا رہے ہیں یہ دیکھیں ٹریفک ہے کیونکہ بالکل mid of the day ہے اور اب یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں دیکھیں یو ترنز کے اوپر یہ بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے اس کے بغیرہ آپ نہیں چل سکتے ہیں فوراں چلان ہو جاتے ہیں جرمانہ ہوتا ہے کتنا جرمان فائن ہوتا ہے اگر سگنل کو آپ بریک کریں تو اور معافی کوئی بھی نہیں ہے لاؤ بہت سخت ہے یہاں سب تاپی مائن مان کے ہی جلتا ہے صحیح اس لین میں ٹیکسی نہیں آسکتا یلو آسکتا ہے اس لین میں یلو ٹیکسی بھی یہ یو ٹن والا لین ہے یہ یو ٹن والا لین ہے یہ میکرو ہے میکرو سٹینڈ میکرو سٹینڈ ہے اچھا میکرو سینیما ہے یہ دیکھیں جی یہ بیلڈنگز ہمارا آخری دن کولکتا میں آمیزنگ ٹور شورٹ ٹور بٹ ونڈرفول بڑا مزہ آیا جی یہ اب نیو مارکٹ کے پہلے یہ ہے میں اس دن آیا تھا مجھے تھوڑا تھوڑا یاد ہے اور یہ دیکھیں یہ یہ اس ہی جگہ کے اوپر اس کی بیک کے اوپر ہم نے جانا ہے ہیریٹیجز بغیرہ ہے وہاں پہ بڑا اچھا انہیں نے بنایا ہے میں نے اس کا ویڈیو بھی بکردہ علیدہ ریکارڈ کیا ہوئے ہیں ہم کیب سے اترے ہیں اور نیو مارکٹ پہنچ چکے بہت بڑی مارکٹ ہے ہم پشلی بار اس اس کے دن آئے ہیں اس کا ویڈیو بڑی مارکٹ ہے ہم پشلی بڑی مارکٹ ہے اور آپ یہ میری بیک کے اوپر دیکھیں کہ یہ مین روڈ ہے اور انہوں نے ہمیں یہاں پر اتارا ہے نیو مارکٹ میں جائیں گے اور مزید آپ کو ہم بتائیں گے کہ میری پیچھے آپ دیکھیں یہ باہر جو شاپس لگی ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا ڈسکاونٹ پرائسز ہوتی ہیں اندر شاپ میں تھوڑا سا پرائس زیادہ ہوتے ہیں یہ اب ہم نیو مارکٹ میں پہنچ چکے ہیں پتہ نہیں اسی وے سے ہم گئے تھے پشلی بار یا کسی اور وے سے گئے تھے ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ کون سے وے سے ہم کون سے وے سے گئے تھے پشلی بار ہم اس سائیڈ سے ہے تو ہم اس سائیڈ پر کس سر جائیں گے جورک پیدل ہی ہیں اچھا پیدل ہی ہوں پیدل ہی جا رہے ہیں یہ بلکل جوعة اس سائیڈ یہ بلکل نیا ہے اس دن ہم سائیڈ کے اوپر نہیں آئی تھے ایڈاپٹر لینا ہے ہم نے انارکلی ٹائپ پر لگتی ہے لیکن انارکلی مارکٹ چھوٹی ہے یہ بہت بڑی مارکٹ ہے یہ دیکھیں اسٹالز اسی طرح ہی لگے ہوتے ہیں دیکھیں اتنے کلر فور کلوٹس اور ایوریتنگ یو گیٹ فروم ایر جوس شاپس ہیں یہ فوڈ باؤلز ہیں جہاں پہ آپ کو کھانے بینے کی چیزیں ملتی ہیں کے ایف سی بھی آگیا اور یہ دیکھیں کتے اچھے خوبصورت کلوٹس وغیرہ ہیں یہ کے ایف سی آگیا یہ دیکھیں یہ اس طرف دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلرز دیکھیں آپ کتے اچھے اچھے کلرز ہیں اور یہ بڑی زفردس مارکٹ ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ کے اوپر کیسی داس آگیا دی وہی بینگول کی جو مشہور یہ دوسری شاپ ہے نا ہم نے تو دوسری شاپ پہ گئے تھے ہم یہ یہ دوسری جگہ ہے یہ دوسری جگہ ہے چلیں میں نے کہا اس کو بھی میں ریکارڈ کر لوں اور آپ تک پچھاؤں یہ دیکھیں کتے خوبصورت دپٹے ہیں آپے بڑا زفردس یہ میک اپ شاپس ہیں جوڑ لیز ہیں ایفریکٹ آپ کو اس مارکٹ کے اندر ملے گی بہت رشی آج تو اس مارکٹ میں ہے کون سی طرف تھی اسمان کون سی طرف تھا وہ کون سی طرف تھا وہ کون سی سائیڈ تھی اس سائیڈ پہ اس سائیڈ پہ وہ دوسری سائیڈ تھی جہاں ہم جا رہے ہیں کیونکہ ہمیں وہ یاد ہے اور یہ سنیک شاپس ہیں ہم باہر سے جائیں تو جاتا ہے اچھا ہے ہم بھول جائیں گے پھر ہمیں پتہ نہیں چلے گا یہ سینکڑو شاپس ہیں اور اندر تو پھر اور ہی چیز ہیں یہ یہاں تھوڑا سا لو پرائز ہے اندر چونکہ شاپس ہیں ان کے رنٹس بھی ہیں تو وہ تھوڑا ہائی پرائز ہے یہ ہم وزیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اس طرف بھی جس طرف آپ دیکھیں کہ آپ کو سٹالز نظر آئیں گے گرمی ہے تو اس لیے لیمن سوڈا پودینے والا سوڈا ہوسن ہم نے پیا تھا بہت ونڈر فول تھا وہ بھی ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے ہم نے جانا ہے یہ دیکھیں جی بڑا فریش فروٹس امرود ہے بہت زبردست اور یہ چکوترا بڑا فریش چکوترا ہے پائنیپل ہم کھاتے ہیں اس کو پائنیپل بھی اور بنائنا جائیں یہ وہ بنا کے رکھی ہوئی ہیں جس طرح پلیٹ کے اندر یو کن ایٹ اور اب ہم نیو مارکٹ پہنچکے ہیں میں اس ویڈیو کو کلوز کر رہا ہوں اب آباز شبیر کو کولکتا سے ہمارا آخری دن ہے تو زیادہ سے زیادہ میں چیزوں کو ویجیلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب آباز شبیر کو اجازت دیجئے گا اللہ رکھے رہا